دنیواد دیکھش مہدے آپ نے مجھے مانگ سنکھا 49 اور 40 پہ بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد گیاپیت کرتا ہوں دیکھش مہدے پرساسن سہروں کے سنگھے بیان دو جار اکیس مانینہ سباپتی مہدے پچھلی سرکار میں بھشتہ چار کا کھیل کھیلنے کے لئے اہوہ اپنے چہتوں کو لا پہنچانے کے لئے پرساسن سہروں کے سنگھ دو جار اکیس کاری اکرم چلایا گیا اس میں پرتی دن نئے نئے عادیس جاری کیے گے جس کو جیسا چاہیے ڈی ایل بھی جاؤ اور اپنی اچھا کا عدیقاری لے ہو اور اپنے حساب سے کام چلو ایسا کیا گیا اسی طرح پر ان عادیسوں کے عدیق فائدہ اٹھا کر نگرپالی کا سری ڈنگرگرڈ نے ہزاروں کی سنگھے میں فرضی پٹے زاری کر دیئے مانینہ سباپتی مہدے نگرپالی کا سری ڈنگرڈ میں انیکوں پٹے تو خالی راج کیے بھومی پر خالی پڑی بھومی پر جہاں پر کوئی چار دیواری نہیں کوئی گھر نہیں خالی کھیت پڑا ہے اس پر پانچ پانچ ہزار ورگ میٹر کے پٹے سپید راج کے بھومی پر جاری کیے گئے جس پر نئے رہواز اور نہ ہی کسی مالکہ نہ حق تھا اسے کیول پانچ سو روپے میں پٹہ جاری کر کروڑوں روپے کی بھومی خرد برد کر دی گئی میری سرکار سے مانگ ہے کہ نگرپالی کا سری ڈنگرگڈ کے ریکارڈ کو قبضے میں لے کر اس کی زانچ کی جائے ایسی آسنکہ ہے کہ ہزاروں فائلیں ریکارڈ سے گائب ہے میں نے ایک بار منطری مہدے گوہ آسنکہ بھی جائر کی تھی بھی آپ کسی کو لگا کر گئے ریکارڈ چیز کروا دو کین تو اسی گوہ ان کو پت بھنک لگ گئی اور انہوں نے وہاں سے ہزاروں فائلیں گائب کر دی سباپتی مہدے ایک کلس مطلب مجھے کی بات ہے جب یہ نگرپالی کا چیئرمن سائن نہیں کرتا تو ایک کلس تاکسروں سے پٹے بنے اور ہمارے تیبزاری کے اندر میں دکان ہے جن دکانوں کو قیمت کروڑوں روپےوں میں ہے وہ ملی بگت کر کے اور بہت کم پیسے پر ان کا پٹا جاری کر دی گئے اور نگرپالی کا وہ نقصان پہنچا گیا پٹوں کی جانچ کر ریپورٹ ندہ سالیہ کو بھیجوائی گئی پرنتوں دو سیوں پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی سباپتی مہدے ہیں نگرپالی کا سیری ڈنگرڈ میں ملی بگت کر سہروں کی شینکڑوں بھی بھومی کے پٹے اپنے چہتوں کے نام جاری کر دیئے اس پورے پرکن میں نگرپالی کا کے کرمچاری ہے دکاری سامل رہے ان پر آت کی تاریخ تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی سباپتی مہدے ہیں مادیم سے منطری مہدے کو مانگ کرتا ہوں کی تتکالین کانگرے سرکار میں جاری پٹوں کی جانچ کرے اور اوید فرجی بنے پٹوں کو نرست کرے تتہ دوشیوں پر کاروائی کرے اس کے ساتھ ہی جاری کیے گئے پٹوں کا نیواری روپ سے آئین آن لائن کیا جانا چاہیے سباپتی مہدے پچھلی کانگرے سرکار دوارہ پٹے جاری کرنے کا جو ابھیان چلایا گیا جس میں ترہ ترہ کے عادیش داری کیے اپنے چہتوں کو لاب دیلائے گیا ایم سرکار کو کروڑوں روپے کے راستوے کا نقصان پہنچا گیا سباپتی مہدے جی میری سرکار سے مانگا کہ پٹوں کے سمندی تے ایک کل مادل قانون بنے ایم اس میں کیول ورس کی کٹ آپ ڈیٹ پٹہ جاری کرنے کے دروں میں ضرورت انوصار بدلا ہونا چاہیے ماننی یہ سباپتی مہدے دنگرگڑ سہری آبادی ایک لاکھ سے کے لگ بگ کیا ہے وہاں تنوں کچھرا پرتی دن نپٹان ہوتا ہے سرجیت ہوتا ہے پرنتو اس سمشہ کا کوئی ستائی سمادان نہیں اورنے کے کان کچھرا لوگوں کے گھروں میں سڑا پڑا پڑا رہتا ہے جس سے بینکر بیماریاں پھیلتی ہے نگرپالی کا سری ڈنگرگڑ کے نئے تو پاس جائین ہے نئے ائین ہے نئے کوئی سٹاپ ہے انہیں ادھکاری اور یدی یہ بوستہ کر بھی دی جائے تو ابھی نگرپالی کا سری ڈنگرگڑ پر لگ بگ دس کروڑ روپے کی دینداری ہے ارتھات بینا بجٹ کے ہی پورورتی سرکار نے ادھکاریوں کرمچاریوں نے کروڑوں روپے کے ٹینڈر لگا کر نگرپالی کا سری ڈنگرگڑ کو کرج کے بہت تلے داب دیا اب سرکار نے آردیس زاری کیے کہ ایدی نگرپالی کا کے پاس شیم کی آئے آردھک سنسادن بجٹ ہے تو ہی نویدہ زاری کرے انہی تھا نہیں میں سبابتی مہدے آپ کے مہدم سے منطری مہدے کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دس کروڑ روپے کی دینداری تو اس سے دس سال میں بھی پوری نہیں ہوگی تو کیا نگرپالی کا دس سال تک کچرہ ہی نہیں اٹھائے گی تو ایستیتی بہت زیادہ خراب ہے میں آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ آپ نگرپالی کا کوئی بجٹ دے کر کے سفائی کی بیوستہ کرنے کی بیوستہ کریں سبابتی مہدے میری مانگ ہے کہ راجعہ سرکاریس سے نگرپالی کاوں کو بیشیس بجٹ دے کر سسکت کریں ایم تہت تہت تک اس آردیس میں انیواری پرورتی کی نویدہ زاری کرنے کی ستھلتہ پردان کریں سری ڈنگرگٹ نگرپالی کا کی زن سنگھ کیا لگ بھائے ایک لاکھ ہونے سے اتروتروردی ہو رہی ہے سہر کٹورا نمہ بسا ہوئے سہر میں ملے ہم جل نکاسی کے ایک گمبیر سمشہ بنی ہوئے نالیوں کا پانی شڑکوں پر آ رہا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے ایم نالیوں کا پانی جس میں سیپٹک ٹینک کا پیسسٹ بھی سامل ہے لوگوں کے گھروں ہم شڑکوں پر پڑھا رہتا ہے جس سے گمبیر بیماریاں بڑھ رہی ہے اس سمشہ کے نشتانہ نے توسری ڈنگرگٹ سہر میں شیوری لائن بچھانے کے لیے ایک ویشیس بزرزاری کیے جانے کی میں مانگ کرتا ہوں ماننی سباپتی مہدے جی آپ کے مادم سے مانگ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیندر سرکار کی امرتی حضرہ کے انترگت ویشیس پیکیز بنایا جانے ہیں ماننی سباپتی ایک منٹ میں سماپت کروں ماننی سباپتی مہدے نگرپالی کا ڈنگرگٹ تین سو تیتر سوئی کے پدوں میں سے کہ وہ چھانویں پدی بچے ہیں چھانویں پدوں پر یہ کرمچار سفائی کرمچاری ہے باقی تین سو اکتیس پد خالی ہے تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ ان پدوں کو بڑھنے کی مہرمانی کریں اس سال سفائی کرمچاریوں کی بڑھتی لیمیت ایک منٹ ایک منٹ سہر کی سفائی وستہ ماننی سباپتی